اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے قدم حشر کے میدان میں اللہ کے ہاں سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ پاس سوالات کا جواب نہ دیتے بھاگ نہیں سکتا ہو وہاں کوئی آڑ نہیں ہے وہاں کوئی دیوار نہیں ہے کہ اس کی پیچھے جا کے چھپ جائے کہ وہ اللہ کی نگاہ سے بچ جائے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے وہاں کوئی چھت نہیں ہے کہ سورج کی دھوپ سے وہ بچ سکے وہاں پینے کے لئے پانی نہیں ہے پیاس سے ترس رہوں گے لوگ پریشان ہوگے وہی جس کی تقدیر میں ہوگا اسی کو جامع کوسا نصیب ہوگا ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے سب پریشان ہوں گے وہاں پہ پانچ سوالات کے جوابات اس کو دینے ہیں بہت ٹائم تھا تیرے پاس ساٹھ سال جیا پچاس سال جیا سینئر سیٹیزن بن کے مرا کیا کرتا تھا ریٹائر ہونے کے بعد پولٹکس کی باتیں کرتے بیٹھتا تھا تیری ٹائم تجھ کو ملا تھا اتنا بڑا اتنے سال اتنے مہینے اتنے آپ آج اگر معلوم ہو جائے پانچ میٹ بار سال کا تیری موت ہے کیا ترے گار آپ ایک روپے کا ڈالر ہیں رکھو یہاں آپ آنکھ کے سامنے سورت دیکھتا آپ کو سورت کتنا بڑا ہے نہیں دیکھتا کیوں بڑا بیلڈنگ ہے اتنی بڑی آپ رکھو آنکھ کے سامنے ایک روپے کا ڈالر دیکھتا دیکھتا پورے بیلڈنگ چھپ گئی کیوں پورا آنکھ کے سامنے یہی ہے تو بیلڈنگ میں دیکھنے والی نہیں جب آنکھ کے سامنے صرف دنیا ہو تو آخرت کے مسائل آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں ہم اپنے سامنے دنیا کو رکھے ہوئے ہیں آخرت کہاں دکھائی دے گی سب وہی تو آنکھ کے سامنے ہمارے ہیں اس سے بڑا مسئلہ آخرت کا ہے ہم کو صرف دنیا کے مسائل دکھائی دے رہے ہیں عمر کہاں لگائی فنا کی عمر کس کام میں فنا کی اتنی بڑی عمر ملی تھی ہم نے ٹائم دیا تھا تجھ کو اگر موقع تھا دیر پاس توبہ کرنے کا توبہ کر سکتا تھا تُو کہاں لگایا تُو نے اپنی عمر کو کھانے پینے کھیل تماشے جاب اور فلمیں پکنک غیبتیں بازار مال اب کہاں لگایا تیر اپنا ٹائم کہاں لگایا ٹائم کہاں لگایا مال کے بعد دوسری نعمت کیا ہے جوانی کی صحت ہیلتھ ایز ویلتھ اس کی صحت کیونکہ دیکھیں بچپن میں آدمی کمزور ہوتا ہے جوانی میں مضبوط ہوتا ہے بڑاپے میں پھیل سے واپس بچہ بڑاپہ بچپن ہے تو زندگی میں تین مرحلیں ہیں بچپن جوانی بڑاپہ بچپن بھی کمزور بڑاپہ بھی کمزور بچ ایک وقت بچ جاتا ہے بچ بچتا ہے تو کیا بچتا ہے جوانی کا ایک وقت بچ جاتا ہے کچھ سال ہوتے ہیں وہ وقت فوراں وہ جنون میں نکل جاتا ہے اچھے اچھے کپڑے ڈھونڈنے میں اچھے جوتے خوبصورتی بس اسی میں راستوں میں کھڑے ہونا یہ جوانی کا وقت جنون میں نکل جاتا ہے پڑھ رہا پڑھ رہا پڑھ رہا کینٹین میں بیٹھ رہا ادھر جا رہا فلمیں پکنک نکل جاتا ہے وہ وقت قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَا جوانی کی جو طاقت تھی وہ طاقت کس کام میں لگائی جم جوائن کیا ہے بالکل شروع ہے صبح جاتا ہے شام جاتا ہے حیرد بنا رہا ہے اور ٹائٹ ٹی شٹ خرید رہا ہے کیوں اپنے حسن کا اظہار کرنے کے لیے باپ بڑی بڑی تھیلیاں اٹھا کے لارا ہے بوڑھا باپ اس کے اس کے ہاتھ دبلے ہو گئے ہیں اس کے پان کمزور ہو گئے ہیں اس کی اس کی ہڈیاں لرستی ہیں کامتی ہیں سارے کام وہ کر رہا ہے یہ جوان ہے ہیلتھی ہے اس کی ہیلتھ کس کام کی ہے اس کی ہیلتھ دوسروں کو لبھانے کے لیے اٹریکشن کے بھی ہے یہ کسی کام اور ذمہ داری کے لیے نہیں یہ خوبصورتی کے لیے صحت ہے اور جانے والا کام پہ ہے یہ جسم جتنا بھی صحت بنا لے یہ کیڑوں کی غزہ ہے ہمارا جسم کیا ہے کیا ہوگا مٹی میں ڈالنے کے بعد کیا ہوگا زمین میں تھوڑے دن کے بعد میں یہی خوبصورتی یہی گوشت کھا رہا ہے کھانے کھا رہا ہے اور کیا نہیں کھا رہا ہے شک شک غزہ جسم کو اچھا ہیلتھی ٹانک اور یہ اور وہ ساب ہیلتھی ڈالو اس کو قبر میں قبر میں کیا ہونے والا ہے کچھ دن کے بعد میں جسم دھیرے 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 ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے یہ جسم ایکیڑے پورے کھا کے جسم کو ختم کرنے والا ہے ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسم سے کیا کھا کے ختم کر دیتی ہے کم کر دیتی ہے مال کہاں سے کمائیا اور کہاں خرچ کیا مال کہاں سے کمائیا کیا جواب کیا حلال حرام جواب پہ چوری جھوٹ دھوکہ رشوت کیا غبن مال کہاں سے کمائیا دوڑتا رہا زندگی پر مال کیلئے کہاں سے کمائیا حلال حرام اور کہاں خرچ کیا عیاشی میں یا لوگوں کا حق ادا کرنے میں اللہ کی رضا میں اور آخری سوال کیا ہے کہ جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا معلوم تھا اللہ ہے رب ہے اسی کے آگے سر جھکانا چاہیے اسی کے آگے ہاتھ اٹھانا چاہیے اس کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے معلوم تھا کتنا عمل کیا اس پر ایک کے بعد ایک معزن ازان دے دے کے دھگ جاتا تھا کئی کئی دن اس کی ازانیں سن سن کے ابھی گیا نہیں معلوم تھا نماز ہے نہیں پڑھا معلوم تھا روزیں ہیں نہیں رکھا معلوم تھا زکاة ہے نہیں دیا معلوم تھا حج تیرے پر فرض ہے نہیں کیا معلوم تھا رشتہ داروں کا حق ہے نہیں دیا جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا اپنے علم کے مطابق بنا کہ نہیں بنا پانچ سوالات ہیں ہم کو جواب اس کا دینا ہے کیا تیاری ہماری اگر آج ہم لوگ مر گئے تو کیا سوالات سے بھاگ جائیں گے فرار ہے اگر آج ہم لوگ مر گئے کیا قبر میں جانا نہیں ہے اگر آج ہماری موت ہو گئی کیا رشتدار ہم کو سنبھال کے رکھیں گے گھر میں اگلے دن تک بھی نہیں رکھیں گے